ان کے لبے رنگی کی نیتھا بہت تھی کہ جس نے سوال یہ تھا کہ مسجد میں نابالک بچے تصویر والی ٹی شیٹ یا شیٹ پہن کر آئے اور مسجد میں بھاگ دوڑ کرے مزاک مسجد کرے کھیلے کودے وغیرہ وغیرہ تو اسے مسجد سے باہر نگال سکتے ہیں ایسے کرنے پر کیا ہم گناہ گار ہوں گے اگر نابالک بچہ ایسا ہے کہ اس کو مسجد کے آداب کا خیال بھی نہیں ہوگا یا نابالک بچہ ایسا ہے کہ وہ پاکی نہ پاکی کے اندر اتنا سمجھ نہیں رکھتا اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جو ہے اس بات سے پریز کرے کہ مسجد کا کیا عدب ہیں تو ایسے نابالک بچے کو اولاں تو مسجد کے اندر لانا ہی نجائز اور گناہ ہے کہ جس سے مسجد کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہو اسی طرح ایسے شخص کو جو منٹلی طور سے تھوڑا ڈسٹرب ہو جس کو عام زبان میں مجنون یا پاگل کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھ سکے اور ایک ایسا نابالک کہ جس کو ابھی سمجھ بھی نہیں ہے یعنی پیشاب یا طہرت تو مسجد کے اندر وہ نہیں کرے گا کوئی ایسی گندگی نہیں پھیلائے گا لیکن مسجد کے اندر کھیل کود بھاگا دوڑی ہے صفوں کے آگے سے نکلنے کا سلسلہ اس کے جاری رہے گا جیسا کہ سوال میں ہے تو ایسے شخص کو بھی یعنی ایسے بچے کو بھی مسجد میں لانا نہیں چاہیے اور اگر وہ مسجد میں وہ بچہ آ گیا ہے وہ اچھل کود ادھم مچا رہا ہے تو ایسے بچے کو مسجد سے باہر یعنی مسجد کے دائرے سے باہر ہٹائے جا سکتا ہے اب یہ کہ اس کو ہٹانے میں مسجد سے باہر بھیجنے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا اس کا خاص خیال رکھا جائے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی سمجھ یا صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان کو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے یا مسجد کیا چیز ہوتی ہے عدب احترام کیا چیز ہوتی ہے فرض واجب کیا چیز ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو اتنا ڈاٹ ڈپٹ کے اگر پھگایا جائے کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنا بند کر دیں ان کو آسانی سے سمجھا دیا جائے مسجد کے دائرے سے تھوڑا دور رکھا جائے مثلا مسجد کے اندر اگر مرج ہے مدرسہ تو مدرسے کے اندر اس کو بٹھایا جائے بچے کو یا کسی بڑے کی سرپرستی یا بڑے کے اس میں ذمہ داری کے اندر جو ہے اس کو وہ دیا جائے تاکہ معلوم جائے کہ ہاں اس کو مسجد کے عدب احترام کیا ہو اور اگر اس کو اسی طریقے سے بھگایا جائے اگر ڈاٹ کے تو ہو سکتا کہ اس پر نیگٹیویٹی اس کے مائنڈ میں ہو جائے پھر وہ دوبارہ نہ آئے بہرحال اگر ایسا بچہ ہے کہ ادھم مچاتا مسجد سے اس کو بھگا دیا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن کی حالت میں کچھ ذہنوں میں بات ہوتی ہے بچوں کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے اپنا پہ ہی سمجھ رہے ہوتے کہ ہم صحیح ہیں حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے تو اسی سیچویشن میں بعد میں ان کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے لیکن ان دے اسپورٹ وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بڑوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے تو ایسا میں اگر ان کو بھگا بھی دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نیگٹیوٹی ان کے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے گی مسجد سے بھگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بھگانے کے ڈر سے رونا دھونا کر انہوں نے کرا تو پھر مسجد میں اور زیادہ شور ہو جائے گا تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے مسجد کے اندر کہ اگر بچے ہیں تو ان کو سفوں سے نکالنے کا یا مسجد کے دائرے سے الگ کرنے کا جو احتیاد کی جائے گی اس میں حکمہ عملی داخل ہونی چاہیے شامل ہونی چاہیے اور مسجد کے تعلق سے ایک بات اور بھی عرض ہے کبھی کبھی ذہنوں میں بچوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم وہ صحیح کر رہے ہیں حالہ کہ ایسا نہیں ہوتا بہت چھوٹے پن کا میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جس ٹائم بچپن میں نماز کیلئے جائے کرتے تھے یعنی بالک نہیں تو اس وقت چھوٹے تھے لیکن اتنی سمجھ تھی نماز کی صلاحیت اور سمجھ تھی کہ مسجد کے عداب سے واقف تھے تو اکثر ہوا ایسا کرتا تھا کہ ہم شوق کے اندر جو صف کے اندر آگے جا کے کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو وہاں سے بڑے لوگ ہم کو پیچھے کر دیا کرتے تھے سفوں کے کیونکہ بچوں کو آگے نہیں کھڑا ہو جاتا تو سب بچوں کے ساتھ یہی حالت ہم کوشش کرتے تھے کہ آگے سے آگے جائیں آگے سے آگے جائیں پہلی سف میں بیٹھے لیکن ایسا نہیں ہو پاتا تھا تو بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیا کر دیا جاتا تھا حالیکہ اس وقت جو ہے میرے دماغ میں صرف ایک چیز چلتی تھی یعنی وہ اپنے خود کے میرے خیال تھے تو میں یہ سوچتا تھا کہ بچوں کو یہ پیچھے نکال دیتے ہیں یہ بچوں کو پیچھے نکال کے صحیح نہیں کرتے ان کو کیونکہ بچے جو ہے نا پیچھے کی صرف مجھے اس لیے زیادہ پسند نہیں تھی کیونکہ پیچھے جو بچے کھڑے ہوتے تھے وہ سارے خورافاتی تھے شور گل کرنا یا نمازوں میں وہ دھککہ دینے والی سکیم چلتی تھی جیسی رکھوں میں جاتے تھے تو سائیڈوں میں بچے دھککہ دے دیا کرتے تھے تو پوری لائن گر جائے کرتی تو اس طرح بچے جو ہے وہ کھیل پود لاسٹ میں کرتے ہیں تو اس لیے مجھے لاسٹ کی صف میں جو ہے اسی وجہ سے تھوڑی ڈسٹر بیا کلسن ہوا کرتی تھی کہ میں آگے کھڑا ہونا چاہتا تھا بچوں کی سب سے ہٹکے لیکن مجبوری یہ تھی کہ بڑے لوگ اس کو پیچھے مجھ کو کر دیا کہ بچے پیچھے کھڑے ہوں گے تو میرے ذہن میں اس وقت یہ بات چلتی تھی میں ہی سمجھتا تھا یہ سارے بڑے لوگ غلطی پر ہیں اور ان کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو بچوں کو آگے لانا چاہیے کیونکہ اگر بچے آدمیوں کے درمیان میں کھڑے ہوں گے تو وہ دنگا نہیں کر سکیں گے اور یہ بات حقیقت تھی کہ اگر بچوں کے ساتھ اگر کوئی بڑا آدمی کھڑا ہوتا تھا تو بچہ اس کے آدمی کے ڈر کی وجہ سے وہ شور نہیں کرتا تھا تو میں ہی سوچتا تھا کہ ان کو آگے کھڑے رہنے دینا چاہیے یہ ہمیں پیچھے کیوں نکالتے ہیں اور اگر یہ آگے کھڑے رہنے دیں گے تو جو ہے بچے شور بھی نہیں کریں گے سب کی نماز صحیح ہوگی یہ پیچھے کر کے اور ہمیں شور گل کرنے کا موقع دیتے ہیں حالانکہ پھر بعد میں بڑے ہوئے تو اس چیز کی سمجھ آئے کہ سف کے اندر بچے کیوں نہیں آ سکتے ہیں حالانکہ اس وقت تا کہ یعنی نماز کی صلاحیت اور شور مجھے تھا نماز کے عداب کا لیکن پھر بھی شاید وہ لوگ ان کا تصور یہ رہتا ہے لوگوں کا کہ اگر نابالک ہے تو اس سف میں نہیں آ سکتا جبکہ نابالک بچے بھی اگر نماز صحیح جانتا ہے تو اس کو بھی سف کے درمیان میں لائے جائے گا لیکن میں یہ نہیں کہتا اس وقت میں نماز صحیح جانتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا پن کا شاید واقعہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں چیز آتی تھی کہ ان کو آگے ہمیں رکھنا چاہیے ہمیں یہ لوگ بھگا دیتے ہیں یہ اچھا نہیں کرتے اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا یعنی خیال ہی پلاوتے اس سے اس میں بچپن میں کوئی مشورہ لیتا کہ مشورہ لیا جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو آگے کھڑا کرنا چاہیے اس سے بچے شور نہیں کریں گے تمہاری نماز سے ہوگی تم پیچھے بیج دیتے ہو تو اور زیادہ شور گل کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ڈاٹتے ہو کہ بچوں کو شور مت کرو اور اس ڈاٹ میں سب ہی آ جاتے ہیں اگر یہ نہیں کراؤ گا تو بتائے گا تو کوئی نہیں کہ کس نے کراؤ گا لیکن ڈاٹ وہ سب کو پڑتی ہے کہ بھئی مسجد میں شور کر رہے ہو چلو مت آنا یہ ہے وہ نیگیٹیو اثرات جو ہیں وہ بچے کے ذہن پہ آتے ہیں کبھی کبھی بچے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا تو اس کو جو باہر نکالنے کا طریقہ ہو وہ آسانی کے ساتھ کو پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے پتھر میں حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا